پھر ہم قرآن کی وہ آیت سور فاتحہ بھی ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ یا کنابدو و یا کنستین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں وہ آیت کا ترجمہ بھی اس روزے کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ کے اندر چھایا رہتا ہے اور ہمارے عمل سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یا کنابدو و یا کنستین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں یہ جذبہ بھی روزے کے ذریعے سے پروان چڑھتا ہے لیکن اس کے بعد رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد جب گیارہ مینے کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو جس طرح مانتے رہے یہ تیز دن میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے خوف خاتے رہے کہ میرا خدا میرے روزے کو باطل نہ کر دے یہ خوف اور اس ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے کے بعد جو تیز دن ہم نے مسلسل روزہ رکھا گیارہ مہینے کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں ختم ہو جاتے ہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں کس جھاڑ کے پاس جھگ جاتے ہیں کس پتر کے پاس جھگ جاتے ہیں کہاں جا کر ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہاں جا کر یہ ماتھا جو ہے ہمارا جو ہے کہاں جا کر جو ہے ٹکتا ہے ہم کن کن چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی جو ٹرائننگ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اس سارے ٹرائننگ کو ہم یہ جو ایک مہینے کا ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم شرک میں بدعات میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگنے کے اندر جمع آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اشاعت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیر کرنا اللہ تعالیٰ سے کسی کو کمپیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہتی قصہ آتا ہے بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اپنے بندے سے ایک مثال ہے جو مولانا مدودی علیہ الرحمنہ نے دیا تھا تعالیٰ پر اندر لکھا ہے کہ میں ہوں انہوں نے اس طرح مثال دی ہے کہ میں ہوں میرا ایک دوست ہے جو مالدار ہے اور اس نے کہا ہے کہ دعود میں کل تمہارے گھر آ رہا ہوں میں نے اپنے بچوں سے اپنے بیوی سے بھی کہا ہے کہ میرا جو مالدار جو دوست ہے وہ ہمارے گھر آ رہا ہے ان کے لئے کچھ خاطر توازن کرنا چاہیے ان کے لئے کچھ بناتے ہیں چائے بناتے ہیں یا کوئی مٹھا وگرہ بناتے ہیں تو وہ وقت پر ہمارے گھر کو پہنچ جاتا ہے کار میں آتا ہے تو ہمارا بچہ دھوڑ کر انکل انکل کہہ کر وہ لپٹ لیتا ہے اور میرے دوست کو گھر کے اندر بلا کر لے آتا ہے اور دوست ہمارے ساتھ بیڑھ جاتا ہے گفتو کو ہو رہی ہے اور بچے کو معلوم ہوا ہے کہ وہ مالدار ہے میں یوں ہی بیوی کے بلانے پر میں اندر گیا تو میرے بچے نے میرے دوست نے کہا ہے کہ مجھے اچھے کپڑے میرے پاس موجود نہیں ہیں آپ مجھے کپڑے سلوائیے پھر انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی کے اندر بھی مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ دے دیجئے جب میں بہار آیا تو میرا بیٹا میرے دوست سے کچھ مطالبہ کر رہا تھا کچھ مانگ رہا تھا مجھے بہت تکلیف ہی کہ میں خاموش رہا اور میرے دوستیں گپتگو ہوئی بعد میں میرے دوست واپس چلا گیا اب دیکھئے جانے کے بعد میرا جو حالت یہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کو دو مار مارے اور کہاں ہے کہ میں تیرے لیے زندگی گزار رہا ہوں میں تیرے لیے میں محنت کرتا ہوں میں تیرے لیے دھوڑ دوب کرتا ہوں تو نے میرے عزت کو برباد کر دیا میرے عزت کو پامال کر دیا تو نے میرے دوست کے سامنے ہاتھ پھیلائی اور تو نے میرے دوست سے جو ہے مطالبہ کیا کہ وہ کپڑے ہم اچھے کپڑے تجھے سلوائیں کیا میں باپ کے حصے سے کیا میں تمہیں کپڑے نہیں سلاتا میں تمہارے لیے محنت کرتا ہوں تمہارے لیے جو ہے میں یہ پاپڑ بلتا ہوں باپ روتا ہے اور اپنے بچنے کو مارتا ہے اور بڑا دکھ جو ہے اسے ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ معاملہ آپ سے ہو یہ معاملہ تم آپ سے ہو میرے سے ہو تو ہر باپ کو تکلیف ہوگی کہ میرا بچہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کسی سے مانگے کسی کے سامنے سزدہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنا چاہیے میں تو دینے کے لئے تیار ہوں میرا بندہ میرے سامنے سزدہ کرے میرا بندہ مجھ سے مانگے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اسی طرح عبدالخادر جلانی رحمت العالی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم اس سے مانگو جو دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اس انسان سے کیوں مانگتے ہو ایک بار دے گا دو بار دے گا تیسرے مرتبہ اپنے چہرے کو دوسرے طرف پھیر لے گا تم اس سے مانگو اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی وحدانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ کے خزانے کا بی بی خالی نہیں ہوتے ہیں تو رمضان کی یہ روزے ہمیں یہی تربیت دیا ہے کہ تم اللہ سے مانگو اللہ سے ڈرو بیماری دینے والا اللہ ہے شفاہ دینے والا اللہ ہے بارش برسانے والا اللہ ہے اور بارش کو روکنے والا اللہ ہے ڈاکٹر بھی جو آپریشن کرتا ہے اور وہ بیمار کو علاج کرتا ہے تو وہ آخر میں یہی بات کہتا ہے میں نے پوری کوشش کر دی ہے اب بھگوان سے آپ دعا کیجئے گاڈ سے دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہی ہے جو زندگی کو دینے والا ہے اب وہ یہ نہیں کہتا کہ فلانے پاس جائیے آپ ان سے جو ہے جا کر کچھ کر لیجئے وہ لا کر دے دی جو تو شفا ہو جائے گا کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا ڈاکٹر تو یہی کہتا ہے اب یہ سچ ہے یہی حقیقت ہے تو ہم جس طرح رمضان میں اللہ کے دامن کو پکڑے ہوئے تھے اسی طرح مرنے تک اپنے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑے اللہ سے مانگے اللہ جو نہیں دے گا اللہ ضرور دے گا لیکن ایک جذبات میں مثلا مانوں کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بھی دوسروں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بھی دوسروں سے مرحب روزہ کرتے ہیں اسی کا نام شرک کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے ساتھ اگر تم کسی کو ملاتے ہو کمپیر کرتے ہو تو یہ گناہ میں معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اللہ سے مانگے اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے لڑو اے خدا آپ کیوں نہیں دیں گے آپ کو دینا ہوگا میں تیری عبادت کرتا ہوں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اے خدا تمہیں دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا بندہ کتنا مجمر بروسہ کرتا ہے مجھ سے لڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ضرور بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کو قرول کرتا ہے اور اس کی مسئباتوں کو مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اتنا نرم دل اتنا محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ سے لڑ کر تو دیکھیں اللہ سے گڑ گڑا کر جو ہے مانگ کر دیکھیں آنسوں آنکھوں سے نکال کر تو دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بندے کو جو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ یقین اللہ دے گا اللہ نے تو کون دے گا یہ جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلقات تو اگر جوڑ کر رکھیں گے تو آج میں اور آپ اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے بھروسے کو پر جییں گے اور اللہ کے بھروسے کو پر مریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قیفت سارے مسلمانوں کے اندر پیدا فرم